تو وہ ازام ہوتی ہے ٹائم پر تو الحمدللہ مرح چل جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ازام سن کے جو درود پڑھنے سے پہلے اس کے پڑھنے سے پہلے جو ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لے گا تو جو ازام کے فوراً بات درود سے پہلے یہ پڑھ لے گا اللہ رب العزب اس سال اس کو ضرور حج پر لے گا یہ ایک نسخہ ہے فریق اندر کی جانے کا اللہ کی ذات ہے اللہ دل میں ڈالیں گے حاناتہ سے مرائیں گے تو کچھ باتیں ہیں دوست اکثر پوچھتے ہیں تو مجھے میں نے آپ سے کہا نا مال سے نہیں ہوگا ہاں مال سے ہوگا تو ایک قرض سے نکل لے گا آپ کو بڑا مجرم عمل بتاتا قرض سے نکل لے گا زہر کی نماز کے بعد صدف اللہم صلی علی محمد و علی آلی و بارک اسلیم اچھا یہ درود اتنا آسان ہے کہ اس میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں تو آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں اس لیے اس کو آگے پیچھے نہ کریں گے اللہم صلی علی محمد و علی آلی و بارک اسلیم ایک بار اور پڑھ دیتا ہو تو موبائل پر اگر کر سکتے ہیں یاد ہو جائے ہیں نہیں کوئی کر لیں پھر بعد میں دوستوں کو بتا دیں اللہم صلی علی محمد و علی آلی و بارک اسلیم سو دفعہ جو پڑھ لے گا اب یہاں پر کیونکہ کبھی دوست وغیرہ جو ہے کبھی مانگجز میں پھر جاتے ہیں انہوں نے اس مختلف قرضوں میں پھر جاتے ہیں گھر پر باکستان پر بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے قرض میں پھر جاتا ہے آدمی اور یہ قرض ایک بڑی بلاہ ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے اللہم صلی علی محمد و سب کو توفیق دے سے نکل لیں گی تو یہ جو سہر کی نماز کے پاس سو دفعہ پڑھے گا چار انامات ملے گا پہلا انام ساری زندگی کبھی کرز نہیں چڑھے گا پہاڑ جتنا ہوگا اللہم ادا کر دیں گے کسی نعمت کا سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن اور جنت میں بے حساب جائیں گے لو سارے مسئلہ لوگ ہیں اللہم صلی علی محمد و علی مبارک اسلیم اور بیماری کے اندر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بڑی سخت بیماری آتی جو سخت بیماری آئیں کینسر ہو گیا اور لیور کی پرابلوم ہو گئی کینٹیز کی پرابلوم ہو گئی اس کے لیے بڑا مجرم ہم اللہ آپ کو بتاتا کہ بارش کا پانی لے کر بارش کا پانی لے کر اس پر ستر دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے ستر دفعہ آئیت بلکرسی ستر دفعہ من هو اللہ احد ستر دفعہ قلعوز برب الفلق ستر دفعہ قلعوز برب الناس پانچ چیزیں ہو گئی ستر دفعہ سورہ فاتحہ الحمدللہ ستر دفعہ آئیت بلکرسی ستر دفعہ سورہ اخلاص ستر دفعہ سورہ فلق ستر دفعہ سورہ ناس پانچ پانچ چیزیں ہو گئی یہ پڑھ کے اس پانی پر پھوک دیں پھوک کے مریض کو سات دن تک ملائیں تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ رب و رزد فرماتے ہیں میرے بندے کی ہڈیوں کے اندر بھی اگر کوئی بیماری چھوڑی ہوگی تو اس کو کھیج کے باہر نکال دیں یہاں تو بارش آم ہوتی ہے یہاں تو پاکستان مشکل ہے بارش کم ہوتی ہے یہاں تو آم بارش ہوتی ہے تو یہ ضرور کریں میرے دوستوں اللہ رب و لزد آپ کو جزائے خیر دیں اور دیکھو میرے پیان ساری باتیں ایک طرف اور نماز کی باقاعدگی ایک طرف ایک بات تو یہ یاد رہنا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہو جو نماز نہیں پڑھ رہا بدقسمتی سے نہ تو نیک لوگوں کی دعوں میں اس کا کوئی استحقاق ہے نہ تو نیک لوگوں کی دعوں میں اس کو لگ رہی ہے نہ اس کی اپنی زندگی کے اندر کوئی مرکت ہے اور ہو نہیں سکتی کیونکہ مسلمان اور نماز چھوڑے یہ دو مختلف چیزیں کیونکہ اللہ کے نمی فرما رہے ہیں کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبو بکر اور حضرت عثمان ان حضرات کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ان حضرات کے تو مذہب میں مسلمان وہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ دیت سے ہی خارج ہیں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے مسلمان اسلام اللہ کے نمی فرما رہے ہیں کہ نماز کا اسلام میں وہ درجہ ہے جو جسم میں سرکا ہے پازو کٹ جائے یا ٹانگ کٹ جائے آدمی زندہ رہ سکتا ہے گردن کٹ جائے آدمی زندہ نہیں رہ سکتا لاش پڑی ہے ہے تو انسان کی لاش لیکن مردہ ہے اسلام ہے تو صحیح لیکن مردہ ہے اور اللہ رب العزہ ساری برکت زندگی سے نکال لیتے ہیں ساری برکتیں نکال لیتے ہیں نہ اس کے چہرے کے اوپر صلحہ کا نور ہوتا ہے نہ اس کی روزی برکت ہوتی ہے نہ اس کے جسم میں کوئی جان ہوتی ہے نہ اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع ملے گا نہ اس کو سکون چین اتمنان ملتا ہے نہ رات پر رہت کی نیت ملتی ہے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے اس سے میرے عزیز دوستو اور نماز اگر شروع کرنی ہے اور نماز میں تھوڑی سی کتاہی ہو رہی ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دو ہر ایک کو بولو بھئی تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی پڑھی نہیں پڑھی چاہے خود پڑھو نہ پڑھو تو اس کی دعوت تو کیا ہوگا کہ جیسے خوبارہ میں پھوک مارو نہ برتے 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 خوبارہ آئے تب پورا خوبارہ بن جائے گا آپ یہ پھوک مارتے 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 اگر خود کھڑے ہو جائیں گے نماز کے لیے یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے اپنایا تھا جب بدکسپتی سے زدگی میں یہ عمل نہیں تھا پھر اس کو اتنا بولا اتنا بولا اللہ نے اپنے فضل سے نماز پڑھنے تو نماز نہیں چھوڑ سکتا مسلمان بھئی سب کے سب عظم کر لو پڑھنے والے نہ پڑھنے والے بھئی سب کے سب میری بہنیں یہ عظم کر لیں کہ آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے سب اس بات کا عظم کرتے جی اللہ آپ کو جزائے خیرتے اللہ آسان کرے اور جب یہ آسان ہو جائے گا جیسے آپ سانس لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا اتنی آسان ہو جائے گی نماز پڑھ ہر دعا کا قبول ہونا جو ہے وہ اس سے ہے نماز تو اس کا بس بہت خیال ملتے ہیں کہ نماز زندگی سے نہ نکلے چاہے آپ لوگ اپنے جانس پر ہوتے ہیں کچھ بھی بھئی مجھ کوئی ساتھ کہتے لگے چیز میں جانس پر ہوتا ہوں میں پڑھ نہیں سکتا میں نے کہا مجھے کیوں کہہ رہا اللہ میں یہ کو بلو میں کیوں کہہ رہا بھئی مجھے پڑھ نہیں میں تو جان پڑھ بھئی اگر اللہ کو نہیں پتا کہ کچھ عزیل والا آپ نے جان پڑھ نہیں ہے اللہ کو تو پتا ہے پھر بھی وہ اگر کہہ رہا ہے پڑھو کہ اس کا مصلاب ہے آپ پڑھ سکتے ہیں یا اللہ اب جھوٹ کے وغیر کاروبار نہیں ہو سکتا یہ اپنا آپ روح بدل دے اب میں جھوٹ بولے مغیر نہیں کام کر سکتا وہ میرے پیارے جھوٹ جھوٹ سے بچنا پہلی بھی مشکل تھا آج بھی مشکل ہے کل بھی مشکل ہوگا جھوٹ بولنے میں کسی میند ہی ضرورت نہیں ہے یہ سچ بولنے کے اندر ریاست کرنی پڑتی ہے اتنی بڑی جنت چاہیے بے باقی سے نامحرم کو دیکھنے میں تو کوئی میند کی ضرورت نہیں ہے نظر پڑتے ہی آنکھ کو گرا دینا اس کے لیے پہاڑ چڑھنے پڑتے ہیں ادھر نامحرم پر نظر پڑی ادھر آپ نے اپنی نظریں چھکا دی اسی وقت پچھلے سارے منا معاف ہو گئے ہاں تو میرے عزیز دوست اپنی مرزی سے زندگی نہ بزارنا اپنی مرزی سے جانور زندگی بزارتا ہے ہم پابند ہیں ہم پابند ہیں اسلام میں ساتھی نہیں ہے اسلام میں تو پابندی ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے گناہ شروع کریں اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کو دینے والے بن جائیں خرچ کرنے والے بن جائیں اس سے پی جانے والے بن جائیں ماف کرنے والے بن جائیں مسکرانے والے بن جائیں لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں یہ ہے اسلام لیکن یہ تو نفس پر سور ڈالنے کے بعد یہ سفات لائیں گی نا نماز کی پابندی کرو صبح اٹھو جس نے فجر کی نماز کو قابو کر لیا اس نے زندگی کو قابو کر لیا ایسے پکڑ لیا زندگی کو صبح آتے ہیں فرشتے سوتا وہ دیکھتے ہیں رزق لے کے اس کے پوپے مارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم ان میں سے بنے ہیں جس کے پوپے رزق مار کے فرشتے نکل گئے تھے نہیں نہیں ہم تو ان میں سے بننا چاہتے ہیں دوستو کہ جب موت کا وقت آئے تو اسمانوں سے اعلان ہو یہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی آ رہا ہے ان کا سفیر آ رہا ہے فرشتے عدو سے اتریں پہر پروت سے پہاک جاتے ہیں پہ چاہتے ہیں موسیقی